اس درد کو احساس کریں کہ آپ اور میں جب آج رات جا کے اپنے بستروں پر سوئیں گے تو لاکھوں لوگ صرف موت کا انتظار کر رہے ہوں گے یہ کسی بھی ٹائم پر کیا ہو سکتا ہے اور یہ سخت وقت ہے لیکن اس میں سرخ روئی ہے اس میں عزت ہے الحمدللہ آپ اور میں اہربیت کے ماننے والے اہربیت کے چاہنے والے ہمارا گریائی ہمارا اصلحہ ہے ہمارا اہربیت سے توسل ہمارا اصلحہ ہے تو آپ اس توسل کو ضرور انجام دیں آج شب جمعہ بھی ہے خداوں دمتال کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں میرے خان میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ خدا نسرت فرماؤں اور کیا برہوسہ کہ آج کی دعاوں کے نتیجے میں ہی خدا کوئی غیر بامولی نسرت کل صبح نصیب کرتے پہلی شب جمعہ ہے اس حادثے کے بعد انسانہوں کے بعد جو بمباری کے اندر ہو رہے ہیں تو آج شاید خدا نے مطال اس شب جمعہ کے صدقے میں کل ہی کوئی خاص نسرت انشاءاللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا بیوی سیدہ کے اسم فاطمہ کی صدقے میں خدایا بیوی سیدہ کے اسم زہرہ کی صدقے میں خدا فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نصرت نصیب فرماؤں اس مظلومیت میں ان کو حفظ و امان و پناہ نصیب فرماؤں پس جنگ کے جو واقعات ہیں ایران اراک کی جنگ کے اس میں ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مجاہد جب بہت زخمی ہو جاتا ہے اور بالکل شہادت کے نزدیک آتا ہے ایک کمانڈر جن کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے وہ بیوی سے توصل کرتے ہیں اور جب وہ شرف حاصل کرتے ہیں تو بیوی سے درخواست کرتے ہیں کہ بیوی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کرے یہ جنگ ختم ہو جائے اس میں ہمیں فتح نصرت نصیب ہو جائے کہتے ہیں کہ بیوی نے دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ ہاں ہو سکتا کچھ ایک اشارہ کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے جنگ میں کامیابیاں ختم نہیں ہوئی پھر اس سے کامیابیاں نصیب ہوئی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اہلِ بیت کا ایک اشارہ چاہیئے بس ایک لطف ایک کرم چاہیئے انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے اور دو دفعہ بی بی سیدہ کا تذکرہ کیا ہے چاہوں نہ چاہوں میرا دل چاہتا ہے بی بی سیدہ کے مسائب میں سے چند جملے ارز کب میں انسان مجبور ہے ان واقعات کو اپنے دہن میں رکھے ہیں مجبور اس اعتبار سے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہم کیسے بھول سکتے وہ وقت جب بی بی سیدہ دھرو دیوار بیس رہی کیسے بھول سکتے ہیں ساری زندگی سنتے آئے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو چاہتے تھے ساری زندگی سنتے آئے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے کرتے ہیں ساری زندگی بی بی سیدہ کے کرامات لوگ دیکھتے رہے جو ان کی گھر ملاتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا اور کل سب کو پتائے فاطمہ کا مطلب یہ ہے دوسروں کو آگ سے بچانے والی ہستی ہے روایت میں ہے کہ ان کا نام فاطمہ رکھا اس لیے گیا کہ ان کے چانے والوں کو خدا کوئی آگ سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا نہیں مانم کیوں جن کا خود کا نام فاطمہ تھا انہیں چلتا پروازہ پر راشتے ہیں کوئی ایہی مقام تھا کہ پہلے خود اور مصاحب سے گزریں تحبی خدا اس مقام تک پہنچا تھے اور مظلومیت کے یہ ہے ہمیں بس ایک عجیب روایت ہے بیان کرنے میں بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ تبرکات اہل بہت اتحار علیہ مستران کے وقت کے امام کے پاس ہیں کہ ان تبرکات کو دیکھ کر وقت کے امام روکے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ میں آؤں گا لیکن عجیب بڑی عجیب روایت ہے یہ بہت عجیب روایت ہے اس میں نے کہا کہ جو بی بی سیدہ کی شہادت کے تبرکات ہیں وہ امام نے کسی اور کو دیئے ہوئے اور کہا کہ یہ خاص وقت میں نہیں پاس لیا کرو ان کا زخم اتنا صدید ہے کہ جب وقت پہ مامر کو جاعت کرتے ہیں ایک خاص حالت سے گزرتے ہیں میں چودہ سو سال کے بعد حقیر انسان جب سنتا ہو کہ بی بی سیدہ نے درو دیوائے میں پسھتے ہوئے یاب لہدی فرمایا تھا تو میرا دل جلنے لگتا ہے کہ وہ وقت کا بی رہا جب بی بی کی پیسر تحریف لائیں گے اور اس جن کا قطعہ دیں گے اب ذرا تصور کیجئے تھا خود وقت کے امام کے بھلے وہاں کتنا آسیت دیتا ہوگا کہ ان کی جدہ ماجدہ انہوں کو پکار رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا خدا وندہ تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مسائب کہا خدا وندہ تجھے ان عظیم و شہن ہستیوں کے مسائب کہا اس در خدا مسلمانوں کو جلد از زلد امام کے ظہور کی سعادت نصیب فرما ان کی ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کی نسرت کی سعادت نصیب فرما خدا وندہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی مظلومیت کا باستہ فرسطین کے مظلوموں کو فتح نصرت نصیب فرما ان غاصبوں اور سہیونیوں کے ظلموں سے تم سے حفظ و آمان نصیب فرما اور جو بھی یہ ظالم انجام دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمکاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ان تمام ان کو جلد از جلد نیستو نابود فرما اے پاک پروردگار تُو نے مظلوموں کی آہ میں ایک طاقت رکھی ہے خدا یا سانے تین سو مہیں پکار رہی ہیں خدا یا سیکھڑے بگائے پکار رہی ہیں خدا یا سیکھڑے یتیم پکار رہے ہیں خدا یا تجھے مولا علیہ ازغر کی مظلومیت کا واشتہ ان بچوں کے قاتلے کے جلد نیستو نابود فرما خدا یا تجھے پیری بنت سیدو شہدہ کی سندان شام کی مظلومیت کا واشتہ خدا یا ان یزیدان وقت کو جلد از جلد نیستو نابود فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم بجاہ نبی کا و عطرت طاہرین